اگر آپ سلوان خان کے سب سے بڑے فین ہیں اور آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بتائیں گے بیسکلی سلوان خان سے ملنے کے چار طریقے ہیں پہلا سلوان خان کے مینیجر سے سمپرک کر کے دوسرا ممبئی کے جن پرتیندھیوں سے سمپرک کر کے تیسرا سلوان خان کے فینس کلپ سے سمپرک کر کے اور چوتھا ان کی ساماجک سنس تھا بینگ یومن سے سمپرک کر کے لیکن سلوان خان سے سمپرک کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں سمپرک کر سکتے ہیں چلیے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں یہ بات تو بلکل صحیح ہے کہ سلوان خان سے دو ہزار چوبیس میں ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ سلوان خان بھارت کے سب سے بڑے فلم ابھی نیتا ہے ان کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے ان کے ایک منٹ کی دیری ہونے پر میکرز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ سلوان کے ساتھ ہمیشہ سیکیورٹی ایشیوز بھی رہتے ہیں لیکن اگر کوئی محنتی اور دھہریوان ہے تو اس کی سلوان خان سے ضرور ملاقات ہو سکتی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلوان خان سے ملنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلا طریقہ آپ سلوان خان کے مینیجر جورڈی پٹیل سے سمپرک کر سکتے ہیں جورڈی پٹیل سوشل میڈیا پر ہیں آپ انہیں فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کا جباب نہیں آتا تو ایسا بلکل مت سوچئے کہ اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سلوان خان کی مینیجمنٹ ٹیم سبھی پر پینی نظر بنائے رکھتی ہے اور اس ٹیم کی لیڈرشپ جورڈی پٹیل ہی کرتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور آپ انہیں ایک ایماندار فین لگتے ہیں تو سلوان خان کی ٹیم آپ کو سامنے سے آمنترت بھی کر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے سبر کے ساتھ سوشل میڈیا پر بنے رہنا دوسرا طریقہ ہے ممبئی کے جن پرتی ندھیوں سے سمپرک کرنا ممبئی کے دو پرمک جن پرتی ندھی ہیں جن کے ذریعے آپ سلوان خان سے ملاقات کر سکتے ہیں پہلے ہے باندرا ویدائک زیشان صدیقی اور دوسرے ہے راحل کنل زیشان صدیقی اور ان کے پتا بابا صدیقی سلوان خان کے بہت قریبی دوست ہیں یہ دونوں ہی ممبئی کے سب سے بڑے سماج سیویوں میں سے ہیں بابا صدیقی اور زیشان صدیقی کا باندرا میں آفیس ہے جہاں آپ بیقتگت روپ سے جا کر ان کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں دوسرے جن پرتی ندھی ہے راحل کنل جو سلوان خان کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے اور باندرا یوہ سینہ شیف سینہ کے سکریہ سدسیہ ہے راحل کنل آئی لوف ممبئی فانڈیشن کے سنستھا پک ہیں آپ راحل کنل کے مادیم سے سلوان خان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں راحل کنل بھائی جان ریسٹرانٹ کے مالک ہے جہاں اکثر سلوان خان کو آتے جاتے دیکھا جاتا ہے آپ بھائی جان ریسٹرانٹ میں جا کر راحل کنل سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اپنی بات رکھ سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہے فینس کلبز کے ذریعے سمپرک کرنا دنیا بھر میں سلوان خان کے فینس کلبز کا جال بچھا ہوا ہے سلوان خان کے فینس کلب مانوف کلیان کاریا کے لیے جانے جاتے ہیں آج لگ بھگ ہر شہر میں سلوان خان کے فینس کلب ہیں جن سے جڑ کر آپ سلوان خان سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن کڑی محنت آپ کو یہاں بھی کرنی ہوگی آپ کا کام جتنا بہتر ہوگا آپ کی ملاقات کا راستہ اتنا ہی بہتر کھل سکتا ہے سوشل میڈیا پر آپ سلوان خان فینس کلب سے سمپرک کر کے جڑ سکتے ہیں چوتھا طریقہ ہے بینگ یومن کے ذریعے سمپرک کرنا آج لگ بھگ ہر شہر میں آپ کے نزدیک سلوان خان کے بینگ یومن کا سٹو کھلا ہوا ہے جہاں ان کے سبھی فینس شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہر سال بینگ یومن پلوڈنگ بگ بیلنگ کانٹسٹ شروع کرتا ہے جو دسمبر میں چلایا جاتا ہے آپ بگ بیلنگ میں حصہ لے کر سلوان خان سے ملاقات کر سکتے ہیں اس میں جیتنے والے پانچ لوگوں کو ہر سال سلوان خان سے ملاقات کرنے کا افسر ملتا ہے بس اس کے لیے آپ کو اپنی جیب دھیلی کرنی ہوگی آپ کو بینگ یومن کے سب سے زیادہ کپڑے خریدنے ہوں گے تو یہ تھے وہ چار طریقے جن کے ذریعے آپ سلوان خان سے مل سکتے ہیں سلوان خان ایک بہت بڑی ہستی ہے ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے ایسے میں کسی کو ان تک پہنچنے میں تھوڑی زیادہ محنت تو کرنی پڑ سکتی ہے